تو آج میں جو آپ کے لئے ویڈیو دیکھیں ہوں وہ سپیشل کیسیز کی ہے بالوں کی آپ کے گھر بال نہیں ہے تو آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہے ہم آپ کے بالوں کا مستحل کریں گے آپ نے میری ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے سبسکرائب میرا چینل لائک اور ہمیں ون کمرس جھوڑ کرنا ہے تو ابھی میں آپ کو سارا پراسس کر کے دکھتا ہوں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں مشین جو ہلکے پر کے بالے آپ نے اس کو رموو کرنا ہے ہم ابھی آپ کو کیمرہ کلوز کر کے دکھاتا ہوں جو بال آپ کے ہیں اس کو رموو کر رہتی ہے جبکے پر کیا رہا دیکھیں ابھی آپ کے بال جو نا یہ رموو ہو رہتی ہے جو ہلکے پر کے تھے والا کے ہمیں اسے رموو کر دی ہے ابھی ہم آپ کو اس کی اوپر نیو وال سیٹ کر کے دکھائیں گے بلکل سیم آپ کی فیر کے مطابق انشاءاللہ ابھی چند منٹوں پر آپ دکھیں گے کہ آپ کے بہترین ہم پھر لگا جائیں گے بہترین ہیسٹیل ہم آپ کا بنا جائیں گے ٹھیک ہے تو فرنڈز مجھے کافی سارے لوگ کمرٹس کرتے ہیں کہ آپ ویگ کیس طرح لگاتے ہیں ٹیپ کیس طرح لگاتے ہیں گم کیس طرح لگاتے ہیں میں ابھی آپ کو سارت دیکھا بتاؤں گا آپ گھر کے اندر اس لیے لگا سکتے ہیں انشاءاللہ یہ دیکھیں یہ ویگ ہے ٹھیک ہے ابھی میں اس کے اوپر ٹیپ آپ کو سٹیپ لگا کے دکھائیں گا ٹھیک ہے یہ ٹیپ ہے ابھی میں آپ کو لگا کے گلوز کر کے لگا کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں درا یہاں سے سٹارٹ کریں فرنٹ کے بارڈر کے اوپر ٹھیک ہے فرنٹ لائن جو ہے نا اس کو چھوڑ کے لگا لگا ٹھیک ہے یہ آپ نے فرنٹ لائن کے اوپر ہی ٹیپ کرنی ہے بٹ فرنٹ لائن ہلکی تھی آپ نے چھوڑ دینی ہے ٹھیک ہے دیکھیں نا توجہتر بارڈر جو ہے اس کا چھوڑ دیں دیکھیں ابھی وارڈر تو تو چھوڑ کے میں آپ کو سارا سٹیپ بے سٹیپ لگا کے دکھاتا ہوں اصل میں نا آپ لوگوں کو سمجھ اس لیے نہیں لگتی چونکہ آپ ویڈیو سکپ کر دیتے ہیں ویڈیو آپ آگے گزار دیتے ہیں ویڈیو پوری دیکھتے نہیں ہیں اور بعد میں آپ کمرس کرتے ہیں کہ بھائی جنہ آپ نے ہم اچھی طرح گائیڈ نہیں کیا یا ہم کیا گھر کے اندر خود لگا سکتے ہیں یا کیا سین ہے کیا نہیں ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہ تیپ لگری اس کی تیپ کوdersی دیکھتے ہیں تو فرنڈز ابھی دیکھیں نا جی میں آپ کو ٹیپ اتار کی ابھی دکھاتا ہوں کیونکہ سٹیپ بے سٹیپ ساری میں ویڈیو آپ کو بنا کر دکھانی ہے تو یہ ہم نے اس کی ٹیپ ابھی ریموو کر دیا ٹھیک ہے دیکھیں درہا اس کی ٹیپ ریموو ہوگی اتار دیم نا ٹھیک ہے دیکھیں درہا یہ میں نے بارڈر پر ٹیپ اس کی تھوڑی زیادہ لگا جیتا کہ جن لوگوں کے اکثر ہوگا ان کے بال کم ہوتے ہیں تو آپ یہ بارڈر کے اوپر بھی یہ جالی کے اوپر بھی ہلکی سی آپ ٹیپ لگا سکتے ہیں اچھا اس کو لگا کے آپ ایزیلی نہائیں اٹھیں بیٹھیں جیسے مرضی رہیں کوئی کسی کسی ان کا مسئلہ نہیں ہے پریشان نہیں ہوا پر ٹیک ہے آپ اس کو لگا کے ڈیلی چاہے آپ دو تین دفع بھی نہا لیں تو پھر بھی پرپلم نہیں ہو گئی ٹیک ہے نیچے جالی دیکھیں نیچے جالی لگی ہے یہ پانی نیچے جاتا ہے کوئی کسی ان کا مسئلہ نہیں ہے پسیدہ ہم لگا رہا آتا بھی ہے تو آپ اسے واش کر سکتے ہیں کوئی کسی ان کا مسئلہ نہیں ہے کوئی پریشانی ملی بات نہیں ہے ٹیک ہے یہ ایک دفعہ لگی جانا اگر فکس ہم لگاتے ہیں اگر آپ اس وک کو فکس لگاتے ہیں تو کم سکم پندرہ بیس دن آپ کے آرام سے بدر جائیں گے انشاءاللہ ٹیک ہے سرڈیو میں زیادہ تاہی ہے وہ دلتا ہے گرمیوں میں تھوڑا سا کم ٹائم بدرتا ہے ٹیک ہے تو صوبی ہم لگا گے دکھا رہا useless خودجون بکس واپ سے گم لگا گے دکھاتا ہوں آپ نے کیا کم کچھ بکس اس طرح لگانی ہے یہ دیکھیں ہلکہ لگا ٹپ ٹپ کر کے ٹیک ہے آپ نے助ک نہیں جاتا اور سر adultsاجائے عربی سے پھر ساکھ بکس ہے اب میں آپ کو پھر سبением لگا گے تاہیے خود پھر نیز acute تھری فنگر اور فور فنگر پر لگتی ہے اس کو ہم نے سائز کیا فور فنگر ٹھیک ہے فور فنگر کو پر ہم نے یہاں پر نشان لگا لیا ٹھیک ہے اب ہم آپ کو بگ لگا کر دیکھیں نوز کے سٹیٹ سے بلکہ دمیان مالا حصہ دیکھیں گئے اندر خود بھی آپ لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے آگئی یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا کر بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں پراپر اب ایسے ہاتھ پیچھے کے طرف گماتے جائیں ایسی لی یہ آپ کو لگ جائے گی آپ کے سر کے اوپر ایسی لی یہ فکس ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی یہ پیچھے والا ایریہ رہ گیا اس کو بھی میں آپ کو فکس کر کے دیکھتا ہوں اندر تک آپ اس کو ایسی لی آرام کے ساتھ فکس کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ فکس ہوگی اس کو اچھی طرح آپ دباو دیں دیکھیں گے دبا گیا اچھی طرح یہ دباو دیگا یہ بہت زبردست فکس ہو جاتی ہے بلکل نیچرڈ ہے نیچرڈ بلکل بھار ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو اس کا سٹائل بنا کر دکھاتا ہوں ٹھیک ہے چونکہ یہ نیچرڈ سٹائل رکھتے ہیں رف سٹائل یہ رکھتے ہیں آپ اس کا رف سٹائل ایزی لی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو پروپر سٹائل بنا کر دکھاتا ہوں تو یہ فرینڈز ان کا ہیسٹیل یہ چاہ رہیں کہ ہم نے میں نے رف سٹائل رکھنے نہ کہ میں نے کوئی سٹائل بنانا ہے تو اسی لیے ان کا بلکل ایسی جیسے بال عام ہوتے ہیں اسی طرح کا سیم ان کا سٹائل ہے نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں آپ کو پروپر ہیسٹائل بنا کر دکھاؤں گا کہ کس طرح سے ہیسٹائل سیٹ ہوتا ہے تو بہت شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ جن دعاوں میں یاد رکھے گا اور میرے چینل کو سسکرائب لائک اور فالو زور کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ایک نئے سٹائل کے ساتھ انشاءاللہ ملیں گے آپ کو کوئی بھی مسئلہ آپ کمٹس کریں آپ کو ہر کمٹس کا جواں ملے گا تو اللہ فیز اللہ فیز اللہ فیز